زیزت شفقت حسینی صاحب چھوڑے بھائی ہیں میں نے سات بجے اٹک پڑھنا تھا اور ابھی یہاں ہوں ظاہر ہے اب وہ مجلس مولا کے حوالے لیکن اس کے بار جہود بھی میں بالکل آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ وقت کم ہے جنابے سے نہیں جی امام حسین چاہے تو زاکروں کے گاڑیاں بھی تختے بلکی اس بند سکتی ہیں پہلا جملہ کہہ بسنے جازب ملک پاکستان کا بہت خوصورت شاعر میرا چھوڑا بھائی جنابِ عصر کمال صاحب میرے بعد اپنے بڑے ذیع علم کمال پیش کریں گے ان کے بعد زیغمِ عباس مجتبائی وہ بھی انشاءاللہ اپنے خوصورت انداز سے آپ کی فاقیزہ سماعتوں کو لیے جملہ حدیعہ فرمائیں گے بعض سے یہ غلام حسین شاہ صاحب جی مجھے پتا ہے بعض سے میں اعلان کرتا ہوں سب کے میں اعلان کرتا ہوں پڑھیں گے وہ اللہ سلامتہ دکھے ضروری ہے بندہ دو گھنٹے مند میں بچھنٹا خطیب پانچ منٹ کبھی ہو پانچ گھنٹے کبھی پہلا جملہ کہہ رہا ہوں میراج نہ ہو تو علی کا نوکر نہیں تیرا رجب کو وہ آیا جس کے انتظار میں کعبہ قبلہ نہیں بنا اللہ ہو میرے چھوڑے بھائی پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا چھوڑے بھائی نے حکم کیا تو بس ان کی پیشخانی کے لئے مولا آپ کو سید و سلامتی دے سب سے بڑا عروج وہاں جو حسین دے دے خود ساختہ بننے سے بندہ بڑا نہیں بنتا عزت کردار کی وجہ سے ہوتی ہے نام کی وجہ سے نہیں نام تو فیراؤن کا بھی بڑا ہے نمرود کا بھی بڑا ہے جزید کا بھی بڑا ہے ناموں کی عزت نہیں ہوتی کردار کی عزت ہوتی ہے مولا آپ کو سید و سلام دے جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ آج کچھ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ علیہ کی عزت کعبے کی وجہ سے بندہ آیا سرکار نظام الدین اولیاء کے پاس جتنا میں بول رہا ہوں اس سے اچھے مجھے بولنے ہیں آپ نے بولنے ہیں نہ میں نے اچھل کے ادھر جانا ہے نہ ادھر نہ اس کو توڑنا ہے بات بڑی ہونی چاہیے جملہ وزنی ہونے چاہیے آخر میں بتاؤں گا علیہ کا صدقہ کیا ہے اور آپ سے اجازت دیں حضورؐ آپ کا جب اللہ آپ کی باقیزیں سماتے دیں آج کچھ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ علیہ کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے یہی نجس ذہانت لے کا ایک بندہ سرکار نظام الدین اولیاء کے پاس گیا ذری ذر بخت ولی بہت بڑے انڈیا کے ولی جنہوں نے مولا علیہ السلام پر اتنی خوبصورت منقبت لکھی ہے کہ شاید ہی کوئی شاعر لکھے ان سے پوچھا سرکار صحابہ اور علی میں کیا فرقہ ہے توجہ صحابہ اور علی میں کیا فرقہ ہے نظام الدین اولیاء کہتے تیرے سوال میں یہ جواب ہے اگر علی صحابہ میں ہوتے تو تُو کبھی نہ کہتا علی اور صحابہ میں کیا فرقہ میں نے سب بندوں نہیں شمجھا سب بندوں نہیں شمجھا جی اور بسم اللہ بسم اللہ اگر علی صحابہ میں ہوتے تُو کبھی نہ کہتا کہ علی اور صحابہ میں کیا فرقہ ہے منافق تھا جل بھن کر فوراں جبلہ کہنے رکھا ہاں سرکار ایک تھوڑا سفر کا ہے ایک تھوڑا سفر کا ہے ایک تھوڑا سفر کا ہے کہ کیا فرق ہے کہ باقی صحابہ آئے ہیں اپنے گھروں سے اب جس کی ماں نے نادیری بڑھ کے لوری پھلائی ہے کوئی زبان چپ رہے تو میں انہی کے نوکر ہی نہیں ہوں آج سعودی عرب کے حرام دودھ پر پل پل کے ہمارے دلوں سے انہی کی فرایت کے خواب نکالنے کی کوشش کرنے والے امیہ کے پیٹے کہ کیوں ایک فرق ہے کہ کیوں سے فرق ہے کہ باقی آیا اپنے گھروں سے انہی آیا خدا کے گھر سے نظام دلوں نے کہا خاموش ہو جا بونجیل یہ قعبے کا احسان نہیں ہے کہ اس میں انہی آئے یہ انہی کے احسان ہے کہ اس میں قعبے کا احسان ہے کہ وہ قعبے میں آئے کہ سلام کر حیدر کی ماں کو کہ خود قعبے چلی گئی اگر کچھ دیر کے لیے انہی کی ماں قعبے نہ جاتی تو خوابہ خود چل کر انہی کی ماں جی بسو اللہ احسان ہے احسانے دونوں ہاتھ بلند کر گئے نہ 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 جو سیمن جاتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے قلاجے کی طاکر کے ساتھ بولا بولا سخی سرداری قلندر ماں آلی حق آلی حق جس کے دیل میں جدر آلی حا батان آلی حق آلی حق آلی حق 가는 آلی حق آلی 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 باجے یہاں تشیف ہے آپ کے چہرے کی زیادہ سبحانہ سبحانہ پاک بھی پیسے دوستان دے میرا بھائی عاصر کمال بڑے مصر خصوص پڑھے گا میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں کعبہ کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے جب مدد تھگے وہ نہ بولے کعبہ کی زمین کار سعادت کی جگہ ہے قرآن ہے شاہد کے عبادت کی جگہ ہے چوتھے مصرے پہ میری نہیں قوم کی آواز ہونی چاہیے کعبہ کی زمین کارے میری پاکیزہ بیٹی اور فضائل میں بھی کسی میری بیٹی کے سر سے چادر نہ اتری ہو کعبہ کی زمین کارے سعادت کی جگہ ہے قرآن ہے شاہد کے عبادت کی جگہ ہے حیدر سے ہے گربوغز تو کبلہ بھی بنا اور کعبہ تو ید اللہ کے ولادت کی جگہ آئے ہائے ہائے تو جو ہے نعرہ حیداری جناب سعیدہ سلام بری مخدومہ آپ کو سلام رکھے مجھے بھی افسوس ہے کہ میں لمبی تقریر نہیں کر سکا بس دو چار منٹ اور پر کے شاید میں فضائل پر چھوڑ دوں گا تو جو ہے آپ کی علی کعبہ جی بسی اللہ علی کعبہ میں نہ آتے تب بھی کعبہ کعبہ رہتا کبلہ نہ بنتا یہ تو ایک منطقی جملہ کہہ رہا ہوں میرے چھوڑے بھائی زیغم مجھ تو بھائی صاحب مولا آپ کو سلام نہ دکھے جناب سعیدہ آپ کو سلام نہ دکھے کل آپ ہماری جگہ ہیں ہم نہ ہوں گے روتیں یوں ہی بدلتی جائیں گی وقت سے شہرے پہ ایک نوحہ لکھا رہ جائے گا پھر کوئی شاعر کسی برگت کے بوڑے پیڑ پر ایک نام خود کے اسے دیکھتا رہ جائے گا یہ ممبر کبھی خالی نہیں ہوگا جو اللہ کو پسند آتا ہے اس کی شبیحوں کو وہ مرنے نہیں دیتا خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم اسے خدایبت کے جملانہ سمینا میرا تھوڑا ہی کو بہاگر بڑتا ہے یہ طرح میں تھکا ہوا ہوں میرا نہیں جانتا ہے کہ پھر بھی یہ کلیجہ جانے میرا نہیں جانے پیر سادشہ سا یہ میرا جملہ بھکر کی دردی پہ لے جاؤ پیغام تو ان لوگوں کو جوانی پہ تحقیق کرتے ہیں تمہارے چہرے میری طرح میرے چہرے تمہاری طرح اگر کسی چہرے پہ لوڈ شننگ آئی وہ جانے علی جانے علی کی بلایت کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ سننی ہونا ضروری ہے نہ دیوپندی ہونا ضروری ہے علی کی بلایت کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے باپ کا ایک ہونا ضروری ہے بتا نہیں کسی نے سمجھائے کہ نہیں حیدری پھر کہتا ہوں ملاب کا سلام ہوں پھر کہتا ہوں علی کی ولایت کو تسریم کرنے کے لئے پاک بی بی آپ کے سامنے علی کی ولایت کو تسریم کرنے کے لئے ماں کا نیک ہونا ضروری ممبر کے کچھ حداب ہوتے ہیں یہ سوچ کے گفتگو کیا کروکے جناب سیدہ کی کنیزے تشریف ہمائے ماں کا نیک ہونا ضروری باپ کا ایک ہونا ضروری میں سبیت بھی جملہ کہتا ہوں یاد رکھنا آل محمد سے محبت وہ کرتا ہے جو ولدیت میں لا شریک ہو آئے خبتہ نہیں کسی نے سمجھا آئے کریم علیہ جملہ سلام پڑی آل محمد بھر بس مولا سلام آخری جملہ مولا آپ کو سلام جناب سیدہ آپ کو سلامت کی اگر علی علیہ السلام قابے میں نہ بھی تشریف لاتے آصف کمال صاحب آؤ سے پوچھ رہا ہوں کوئی جونیر سینئر نہیں ہے یہ سب ہماری کلاسز ہیں اے بی سی ڈی حسین ابن علی کے نظر میں خور ہے تو وہ بھی علیہ السلام سعید ہے تو وہ بھی علیہ السلام عزت دینا سیکھو تاکہ اللہ تمہاری عزتیں بنایں اللہ کو غرور پسند نہیں میری کتاب آ رہی ہے پیغام روحانیت بنام انسانیت جس پر میں نے فلسفے پر تیس ٹوپک پر لکھا ہے انشاءاللہ اس کا بالکل ہونے والا افتتاہ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو لطف آئے گا میں نے چاروں مذہب پر بات کی ہے ایک جملہ کہہ رہا ہوں عاشق کمال آپ کی نظر باعث سادش شاہ کی نظر باعث سیخ غلام سین شاہ صاحب کی نظر ایک جملہ کہہ رہا ہوں غرور کے متعلق یہ اس کتاب کا جملہ توجہ توجہ حرمائے گا صبح تک نہ بولے میں انہی کا نوکر نہیں میں نے کہنا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ہاتھ ہلاو بس آپ کے چہرے کھل گئے میرا مقصد مکمل ہو گیا توجہ حرمائے گا جتنا میں سوچیں گے اس سے بھی جلدی چھوڑ دوں گا کیونکہ شام ہونے والے میری بیٹیوں نے گھروں میں دور دور جانا ہے بانی مجلس کی مکمل حمایت حاصل ہے پاک بی بی انہی سے تو سلام دی دے ان کا صفحہ ماتمہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما توجہ توجہ غرور کے حوالے سے غرور کتنی خط اچھا جی جناب ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ دے گا کیوں نہیں دے گا یہ زمین ہے کس کی بولو تو سیان عدالت ایک طرف ہے کس کی زمین زمین کو عربی میں تراب کہتے ہیں علی کو ابو تراب کہتے ہیں علی والوں کو زمین کی موتاجی نہیں ہے تو جو ہے نالہ ایدری پاک بی بی آپ کو سلام دکھیں یاد کرمت با سیدری کی آباد چاہ رہی ہے اللہ اکبر ابو جہل آیا میرے رسول اللہ کے پاس خالی محمد نہ کرکر کوشش کرکر حضور کا اسم پاک خالی نہ لیا کریں ہمارے یاسمی اگر لکھے نہ نوں ہم خطیبوں کی بری عادت ہے پہلے اشتہار پڑھتے ہیں میرا نام کتھے وے تنال کی کی خطیبِ عالمِ اسلام نزلہ والزکام مفسرِ قرآن محدثِ دوران بہت کچھ لکھتا ہوتا ہے ہم اندر سے خوش ہوتے ہیں law of humanity ہے law of nature ہے انسان خوش ہوتا ہے اپنی عزت اپنے علقاء پر تو اپنے علقاء پر اتنے خوش ہوتے ہیں حضور کا نامہ دب سے نہیں لیتے ابو جہل آیا توجہ غرور کا جملہ ذہن میں رکھنا آیا ابو جہل اور آکر کہتے ہیں یہ خاموشی نہیں تمہاری خاموشی کے تالے ٹوٹ کر ابو لہب کی حویلی میں نہ گرے میں نہیں کرنوکر ہی نہیں پہلے جملہ مکمل ہونے در آکے کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ مجھے تیرے دین کی سمجھ نہیں آتی سرکار نے کہا اگر تجھے میرے دین کی سمجھ آتی تو تو ابو جہل ہوتا یار بات ہوتی ہے خدا کی قسم بندے کو بندے کو لے 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 اسے کنکر نہیں مارے جاتے ہیں آئے آئے کہا اگر تجھے میرے دین کی جب سویلہ بھگو یہ کہہ رہا ہوں نعرے بچائیں درمیان میں کوئی نعرے نعرے بچائیں جہاں وقت ہو ضرورت وہاں نعرے لگائیں پانچ روڑ میں فضائل مکمل کر کے ممبر حوالے کر رہا ہوں کہا اگر تجھے میرے دین کی سمجھ آتی تو ابو جہل ہوتا کہنا کیا چاہتا ہے بلال زہری طور پر کالے رنگ کے تھے بلال محمدی حبشی تب سے جب حبش میں تھے اب قیامت تک بلال محمدی ہے دیکھو پھر نہ کہنا شیعہ خطیب نے صحابہ کا ذکر نہیں کیا ہم صحابہ کو مانتے ہیں وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کو نہ مانتے تاجو ہن سوکی میں میں نے چملہ کہا تھا بھائی گواہ ہیں جتنا بجمہ تھا اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تھا مجھے وہ چملہ نہیں دورانہ آگے پڑھا ہو آگے کہتا ہے کہ یہ دیکھو نا یہ کالا بلال یہ رنگ کا کالا ہے یہ بلال کالا ہے یہ حبشی ہے اسے اتہبہ نے خریدا اسے شیبہ نے خریدا اسے ابو لہب نے خریدا اسے امیہ نے خریدا اسے میں نے خریدا ہے میرے پاس وہ اوٹ ہے جس کی پشم کی قیمت پورا عرب نہیں چکا سکتا میں نے کبھی اس بلال کے ہاتھ میں بندہ قسم کھا کے بیٹھ جائے میں رسمی طور پر باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں رب علی کی قسم تیرا نعرہ گمبہ دے خزرہ کی ہوا اوپا تواف نہ کریں تو میں نے زہرہ سے بھیک نہیں مانگی کہتے ہیں کہ یہ غلام ہے حبشی النسل ہے رنگ کا کالا ہے اے محمد بن عبداللہ میں نے اس کے ہاتھ میں کبھی اپنے اوٹ کی باگ نہیں دی یہ کالی نہ ہو جائے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا آمینہ کا چاند اٹھا آپ نے ابو جہل کے کاندے پر ہاتھ رکھ کے کہا اوہ ابو شرارہ کی اولاق جس کے ہاتھ میں تو نے اوٹ کی لگام نہیں دی اگر میں اس کے ہاتھ میں سورج کی لگام نہ دے دوں تو میرا نام محمد ��라دہ بیٹھ کے لارہ کی بیٹھ کے لگتے 온 ایا کہا آہااااااااااااااا تھکندوڑ ہوگی اس لگا پاک بیٹھ نان kul پاک بیپی سلامت سلامت ایسے نہیں ملکے سارے دونوں آتھ بلان کر کے نائرہ ہائی داری پاک بیپی سلام دی رہے آپ کو جہاں میں صحیثہ سلامت جو ہے کہ جس کے ہاتھ میں تو اوٹ کی کبھی اتنے جلد نہیں گئی لگام نہیں دیتا اگر میں نے اس کے ہاتھوں میں سورج کی باگ دور نہ دی دی سورج کے لگام نہیں ہوتی باگ دور اور ہوتا ہے لگام اور ہوتا ہے باگ دور کہتے ہیں اختیار کو اگر میں نے اس کے ہاتھ میں سورج کیوں نہ کھلایا تو میں مصطفیٰ کیسا تجوری فرمائی جملے پا اب جملہ سنیے تیرہ کو تیرہ رجب کو دیوار کے راستے جناب افراد میں آصف کو دیکھ کر میرا مزاج بن گیا استاد کمر جلالوی کے چار میسے پڑھنا چاہتا پڑھے لکھے ابھی لوگ تشیف ہمائیں میں نے کبھی کہا ہے نہیں جو پڑھے لکھے وہ بول جاہل کا علی کی مجلس میں کام ہی کوئی نہیں آتا ہی وہ ہے جو باب علم سے خیرات لے کر آئے باگ بی بی آپ کو سامر کیا آپ نے اتنی داد اور دعا دی جناب سید آپ کو سامر کیا ترجو اب بڑے میں احتیاط سے گزر بہت احتیاط سے گزر جاؤں گا سمجھنا آپ نے ہے جب ایسے شرافہ گھر کے ایام ہوتے ہیں تو بی بیاں گھروں سے باہر کم تشیف لاتی ہیں بی بیاں گھروں سے باہر کم تشیف لاتی ہیں اب جس حالت میں جناب فاطمہ بنت اصد گئی اس ساتھ کمر جلالوی نے کلم اٹھایا چوتھے مسرے پہ جناس سمجھا اس کا اپنا نصیل وہ فرماتے ہیں ایسی حالت میں مجدبائی میاں توجہو ایسی میں زور نہیں لگا ہوں گا جملہ بڑا زور دار ہے ایسی حالت میں گھر سے نکلتا نہیں کوئی اے پاک بی بی اے معظمہ بی بی اے خاندان ابراہیم کی خیرت اے ابو طالب علیہ السلام کی عزت اے ابراہیم کی بہو ایسی حالت میں توجہو ایسی جس مسلہ پیر صاحب ایسی حالت میں گھر سے نکلتا نہیں کوئی توجہو سمجھنا میں اشارہ کروں گا ایسی حالت میں گھر سے نکلتا نہیں کوئی بی بی جب اس حالت میں عرب کی کوئی آم عورت نہیں نکلتی تو تُو تو بنتِ اصد ہے اے خاندان ابراہیم کی ایسی حالت میں گھر سے نکلتا نہیں کوئی بنتِ اصد تجھے کیسے گبارہ ہوگا میں گوھر کیا ایسی حالت میں گھر سے بڑے آرام سے پڑھو ایسی حالت میں شکرد سہری ایسی حالت میں گھر سے نکلتا نہیں کوئی بنتِ اصد تجھے کیسے گبارہ ہوگا پھر خود ہی کہتے ہیں دو ہی باتیں ہیں یا تو تنہیلِ امامت کے اشاروں پہ چلی یا تجھے خانہِ کعبہ نے پکارہ ہوگا ہائے 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 کوئی ہائے جملہ شمجلے والا ہائے داری جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ پاک بی بی آپ کو سلام رکھیں ہوگئے مجلس بس بی بس بی بس بی تین منٹ میں ختم بس بی بے شمال ایسی حالت میں گھر سے نکلتا نہیں کوئی شاباش میرے بیٹ تھیر بیٹ اس کی ضرورت نہیں ایسی حالت میں گھر سے نکلتا نہیں کوئی بنت حسد تجھے کیسے گوارہ ہوگا کہتے ہیں یا تو تنہیلِ امامت کے اشاروں پہ چلی یا تجھے خانہِ کعبہ نے نہیں گوار کیا بی بی گئی نہیں بی 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 بلائی گئی ہے اگر بی بی دروازے سے جاتی تو آج مکہ اور سفیان کے تو کڑوں پہ پلنے والے آوارہ دہشتگردوں کی اولادیں میرے استاد محترم کے ایک جملہ ہے سرکار علامہ سید فان عدرابدی جو ناصر عباس اور میرے مشترک کا استاد ہیں وہ فرمایا کرتے تھے حمزہ کی تلمہر کے خواہ سے عمر جنسی میں کلمہ پہنے والے کیا جانے علی کی ولایت کیا ہے آئے 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 لوز فان بیدا نہیں ہوتے آئے 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 مولا آپ کو سلام نہ رکھے شہر اسلام سید فان عدرابدی پاک بی بی آپ کو سلام نہ رکھے جناب سیدہ آپ کو سلام نہ رکھے آخری جملہ فضائل کا اور مجھے اجازت اگر بی بی دروازے سے جاتی میں مسکور ہوں اپنی مقدس بیٹیوں کا جو اتنے رش کے باوجود بھی اتنی گرمی کے باوجود بھی کسی میری بیٹی کے سر سے چادر نہیں اتری اللہ کو جو چیز پسند آتی ہے میرا جملہ یاد رکھا اللہ کو جو چیز پسند آتی ہے اللہ اسے پردہ دے دیتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے جو بولے نہیں وہ سمجھے نہیں کچھ خاموش لے کے لطف لے رہے کچھ بول کے لطف لے رہے اللہ کو جو چیز پسند آتی ہے میرے پیارے بھئیہ آپ کے پاکیزہ چہرے کی نظر اللہ کو جو چیز پسند آتی ہے اسے پردہ دے دیتا ہے اللہ کو کعبہ پسند آیا اوپر چادر دے دی اللہ کو قرآن پسند آیا اوپر غلاف دے دیا اللہ کو پانچ پسند آئے نہیں غور کیا نہیں غور کیا آپ نے اللہ کو پانچ پسند آئے اوپر حدیثیں کسا دے دی اللہ کو باروہ پسند آیا اسے پردہ خیبت دے دیا اگر بی بی دروازے سے جاتی آج امیہ کی اولادیں کہہ دیتی چابی ابو طالب کے پاس تھی بی بی یہ شرف لینے کے لیے خود چابی لے کے گئی تھی اس لیے بی بی دروازے سے نہیں گئی ویسے بھی یہ حیدر کی ماں تھی اور حیدر کی ماں کو نہ دروازے کی ضرورت ہے نہ کارے کی ضرورت ہے قرآن چیز چیز کر کہہ رہا ہے لو انزل نہ حاضر قرآن اللہ چبرن رضایت ہے اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کر دے روحی کے گالوں کی طرح اڑ جاتا تو سعودی عرب کے حرام دور پر پڑھنے والے آبارہ اوٹ چرانے والوں کی اولادوں جب سامت قرآن پہاڑ چیر دے تیری عقل میں پریشانی نہیں آتی تو سامت قرآن کی آنے سے دیوار پھڑ گئی تو کہتے ہیں آنی کیسے آ گیا آئے 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 تو جو ہے کہ نہیں شاملہ آئے بس ختم ہوگئے مولا بس فٹ آخری جملہ بس میں جب حاضر ہوا تو میرے بچے غالبا یہاں کئی بیٹھوں گے انہوں نے مجھے فرمائش کی پہلے زاکر مولیوں کو زاکروں کو ہوتی تھی شکر الحمدللہ خطبہ بھی ہوگی لیجے جناب آخری جملہ شبکت کرز رہا ہے میں صاحب پھر کبھی پڑھوں ویسے باکستان کو پتا ہے مجھے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں یہ میری بی بی کی عطا ہے توجہو جتنا حصہ ہے اتنی شمولیت کارو آسف کمال بچہ جتنا خوصورت ہو بچہ صدقہ اتنا بڑا ہوتا ہے اور میری بیٹیوں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے شوہر نامدار نکلے اس کا صدقہ بچے سکول جائیں ان کا صدقہ صدقے کا قصول ہے جس کا صدقہ دیا جاتا ہے سات دفعہ وارا جاتا ہے آگے چل کر پوچھوں گا سات دفعہ اس صدقے کو وارا جاتا ہے اس طرح سے یوں نہیں یہ سات دفعہ وارا جاتا ہے بچہ جتنا خوصورت صدقہ اتنا بڑا دوسرا قانونِ آدابِ معاشرت ہے law of society بچہ جس کے گھر میں آئے صدقہ وہ دے آجنی ازہم ہے مجلس ٹھونڈی مجلس گرم وہ قائم ہو گئے بیٹھے بچہ جس کے گھر میں آئے صدقہ وہ دے اگر علی علیہ السلام جناب ابو طالب کے گھر آتے تو صدقہ جناب ابو طالب دیتے جو تھکا بیٹھا ہونا بولو اگر جناب علی علیہ السلام رسول خدا کے گھر میں آتے تو صدقہ جناب رسول خدا دیتے اب علی تشریف لائے ہیں اللہ کے گھر میں نہ بولو کوئی بات ابھی میں کہا ہی نہیں رب کو مجبور کھاری نہ علی تشریف لائے ہیں اللہ کے پاک گھر میں اس کو قبلہ بنانے کے لئے اب صدقہ دینا تھا میرے پاک اللہ نے صدقہ دینا تھا میرے پاک اللہ نے لطف لو دو منٹ میں مجلس مکمل تیرہ کو علی تشریف لائے پندرہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تشریف لے گئے ہاتھوں پر اٹھایا ختم نبوت نے ولایت کے پہلے قرآن کو دستہ رسالت پر بلند کیا جملے چھوٹے رہ گئے محمد رسول اللہ نے علی و علی اللہ کو بلند کیا حجت خدا نے اپنی حجت کو بلند کیا آئے خنیار کیا ناصر الانبیاء نے اپنے ناصر کو بلند کیا اور ایک چھونا کہا میرے پاک اللہ میرے رحمان اللہ میرے رحمان اللہ میرے رحمان اللہ میرے رحمان اللہ میرے قریم اللہ میرے سمی اللہ میرے وسیر اللہ میرے رحمان اللہ میرے رحمان اللہ میرے علی اللہ میرے شاہد اللہ میرے عزیز اللہ میرے چبار اللہ میرے غفار اللہ میرے پاک اللہ میرے ملی کچھے را کس جیسا ہے آدم جیسے کھان نہیں نو جیسے کھان نہیں یہیہ جیسے کھان نہیں انوش جیسے کھان نہیں ابراہیم جیسے کھان نہیں اسوائل جیسے کھان نہیں یوسف جیسے کھان نہیں یاکوب جیسے کھان نہیں ادریس جیسے کھان نہیں سلگیہ جیسے کھان نہیں جبریل جیسے کھان نہیں میکہیل جیسے کھان نہیں سفیل جیسے کھان نہیں عدلان جیسے کان نئی لوی جیسے کان نئی غالب جیسے کان نئی فاہر جیسے کان نئی عدلان جیسے کان نئی قصاد جیسے کان نئی حیثم جیسے کان نئی عبد المطرم جیسے کان نئی ابو طالب جیسے کان نئی عبداللہ جیسے کان نئی نبی حیرانوں کے کہتے ہیں پربادگار پالنے والے جب آدم سلے کے ابھی کوئی نہ بولے جب تک جملہ مکمل لاؤ جب آدم سے لے کر دیکھو بیٹا رکھ تو کرسی میں لکھ تو دیکھو جس طرح نہ کرو عبام کو میں کلے جے کرو دونوں کو بٹھا دو بٹھا دو ان کو ضمیل پھار کہا کہ جب اس کا چہرہ نہ آدم جیسا ہے نہ نو جیسا ہے نہ یا یا جیسا ہے تو پھر اس کا چہرہ کس جیسا ہے خالق کی آواز آئی میرے حبیب غور سے دیکھ اس کی آنکھیں آئیں اللہ ہیں اس کے کان نظر اللہ ہیں اس کا چہرہ وجہ اللہ ہیں اس کا ہاتھ ہی یداللہ ہے یہ خودلی جنوری اللہ ہے جب نبی نے دیکھا تو کہا میرے پروردگار اگر پورا مجمع بھی کھڑا ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوتا کہا اگر میرا حالی اتنا خوشورت ہے تو پھر اس کا صدقہ کیا ہے اللہ نے کہا اس کا صدقہ گوشت نہیں ہے سونا نہیں ہے چاندی نہیں ہے اصرفیہ نہیں ہے درہم نہیں ہے دولت نہیں ہے اور اس کا صدقہ ایک دن بھی نہیں ہے کہا مالک صدقہ کیا ہے اب سیاد جانے علی کی ولایت جانے رجب تیرہ سے پہلے تمہیں جسن کی مبارک تیرہ ممبر چھوڑا میرے اللہ نے فرمایا میرے حبی فکر نہ کر علی کے صدقہ ایک دن نہیں جب تک میں لا الہ ہوں تب تک تو محمد رسول اللہ جب تک یہ علی جنوری اللہ حاج بہانہ ہوگا میں ہر سال حاجیوں کو سات دفعہ کعبے پر مار کر علی کا صدقہ دے دارا آئے ہائے 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 علی کا صدقہ آئی حق آئی حق آئی حق آئی حق آئی حق نارا ہی داری بابا ممہ سانچا